سبھی بھائیوں کو جہ دیب جہ مابو وانی اور جہ شات درم تو بھائیوں آج ہم آپ کو پواروں کی ایک شاکھ سولن راجبوتوں کا اتحاس بتانے جا رہے ہیں تو بھائیوں الگ لگ لوگوں دوارہ الگ لگ اتحاس بتایا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتی راجبوتوں کی شاکھ ہے سیالکوٹ کے راجہ سلوہان باتی کی لیکن جو اصلی اور جو رواید ان کی چلی آ رہی ہے اس میں یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ یہ پواروں کی ہی شاکھ ہے تیرمی صدی میں لگوگ مالبہ سے آئے تھے اور جمہو کشمیر کی پہاڑیوں میں بس کے پیر بنجال والے علاقے میں جو آج کا بارتی جمہو کشمیر نہیں بلکہ پیو کے دوسری سائٹ ہے تو بھائیوں بہاں پر ایک علاقہ ہے خاری شریف جو کی میرپور جو بیشت جمہو کا حصہ ہے بہاں ادھر سے لے کر جیلم جو کی پوتوہار پاکستان بنجاب کا حصہ ہے بہاں تک ان کا علاقہ جاتا تھا اور جہاں پر ہی راجہ سولن سنگھ ہوئے جنہوں نے اپنی ریاست کھڑی کی خاری شریف کے نام سے جو ریاستی پر چلتی رہی لگوگ اس کا جیدہ تر نائنٹی فائی پرسنٹ ایسا پنجاب میں آتا تھا پوتوہار میں آتا تھا پہاڑی علاقے میں ہی آتا تھا اور جب مہاراج گلاف سنگھ کا راج آیا تو ان کی ریاست جو تھی وہ بھی کھنڈی تو ہو گئی جہاں گلاف سنگھ لاشٹ جو پوائنٹ تھا ان کو ملا تھا جمہو کشمیر کا وہ جیلہ ندی کا ہی تھا وہاں پر ہی جو انگریجوں کے ساتھ سندھی ہوئی تھی اور ان کا جو سولن رائی پوتوں کی جو ریاست کا نبے پرسنٹ جو حصہ تھا وہ انگریجوں والی سائیڈ چلا گیا پنجاب والی سائیڈ چلا گیا اور ان کی ریاست ٹوٹ گئی اور جو خاری شریف والا علاقہ ہے وہ میرپور والی سائیڈ آ گیا یہ ریاست ٹوٹنے کے بعد بھی سار جان جاگیرد آ رہے ہیں وہ انہی نرمہ رائی پوت پریوار سے رہے ہیں اور آج بھی ان کی بڑی وادی اسی علاقے میں میرپور جیلم اور آس پاس کے علاقوں میں ملتی ہے پاکستان پوتوہار اس کے علاوہ پی اوکے میں اور جے پہاڑی رائی پوت ہے پہاڑی رائی پوت ہونے کے ناتے یہ اپنا ٹائٹل راجہ ہی جوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی بہت ساری وادی پونش میں ملتی ہے پی اوکے والے پونش میں پوش وادی منڈیر ہے جو بھارتی پونش ہے وہاں بھر بھی ہے اس کے علاوہ بارہ ملت کے جوبلی میں اکھلوتہ رائی پوتوں کا گاؤں بھی انہی پواہ رائی پوتوں کا ہے 99% جو نرمہ رائی پوت ہیں وہ دوسرے درم میں ہیں بھارت پاکستان کے علاوہ ان کی بہت ساری وادی جو بیدوشوں میں بھی ہے کیونکہ پہاڑی رائی پوت ہے اور پہاڑی رائی پوت جوکے میں بڑی وادی میں ہیں جس میں بولٹن کے جو میر ہیں جن کا نام ہے راجہ ایوب خان وہ اسی سولن رائی پوت رائی سے سمندھ رکھتے ہیں اس کے علاوہ بولٹن سے ہی تین کونسلر جو پارشد بنے ہیں وہ بھی اسی سولن رائی پوت قبیلے سے سمندھ رکھتے ہیں جس میں راجہ ندیم اور اس کے علاوہ راجہ اکوال بھی شامل ہے